بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاکر نیٹورک پر آپ سب کو خوش آمدید دوستوں ویسے تو جمعے کے دن کے کئی سارے فضائل ہیں لیکن ان میں سے کچھ کو میں آج اس ویڈیو میں بیان کروں گا جمعے کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج تنو ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی کو پا لے تو اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ یہ وقت تھوڑا ہے اب وہ موسیٰ اچری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جمعے کے قبولت کی گھڑی امام کے ممبر پر بھیٹنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے اور حضرت جابر ابن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کرو جبکہ حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو جمعے کے دن اثر سے غروب افراب تک تلاش کرو دوستوں یہ ہماری خوش قسمتی ہی کہ اللہ جلل شانہو نے ہمیں جمعہ المبارک کی نعمت سے نوازے پر ہماری بدقسمتی ہی کہ ہم جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں حالانکہ جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اور تمام دنوں کا سردار بھی ہے اور جمعے کے مبارک دن جہانم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور تو اور جمعے کے دن مرنے والا خوش قسمت مسلمان شہید کا رتبہ بھی پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے سبحان اللہ اس فضیلت کا پتہ لگ جانے کے بعد بھی اگر کوئی جمعے کے دن نیک عمال نہ کر سکے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص تین جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑے اللہ عز وجل اس کے دل پر مہر کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن کی نماز میں سستی کرے اور مسلسل تین جمعے اسی طرح سے گزار دے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یعنی کہ پھر اس کو نگی کی توفیق ہی نہیں ملتی لیکن اگر کوئی شخص اچھے دل سے توبہ استفار کرے تو اس کے لئے یہ وعید نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص اس کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے اس کے بعد والا شخص اس شخص کی مثل ہے جو منڈہ صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو انڈہ صدقہ کرے اور جب امام خطبے کے لئے بیٹ جاتا ہے تو وہ عمال ناموں کو لپیڑ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں یوں سمجھیے کہ اگر اولاً سو آدمی بھی ایک ساتھ مسجد میں آ جائیں تو وہ سب کے سا بھی اول ہیں صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے پھر نماز کے لئے اس طرح سے نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان نہیں گسے اور جتنا اس کے مقدر میں ہیں نماز پڑھ لے اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن اچھی طرح سے خوصل کر کے پاکیزگی حاصل کی جائے اور اپنے خود کے خرچے سے لایا ہوا تیل سر پر لگائے اور اپنی کمائی کے پیسوں سے خوشبو لگائے پھر جب نماز کے لئے مسجد پہنچے تو وہاں پہلے سے بیٹھے دو آدمیوں کے درمیان نہیں گسے بلکہ جہاں جگہ خالی ملے وہیں بیٹھے اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ مجمع میں سے پھلان کر اگلی صفوں میں گسنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ نمازیوں کے سروں سے پھلان کر جانے والے کے بارے میں بہت سخت وعید ہیں اور جتنی توفیق ہو نماز پڑھ لے اگر چاہے تو اثر تک مسجد ہی میں رک جائے اور یہ کہ جب امام صاحب خطبہ دینے لگیں تو بلکل خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے چاہے خطبہ سمجھ آئے یا نہ آئے بارال اعترام لازمی کرنا چاہیے تو اسے خوش قسمت شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اس بات کا خیال رہے کہ کبیرہ گناہ تو صرف توبہ ہی سے معاف ہو سکتے ہیں تو اس لئے خوب طبہ اس تغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر دعائیں کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو مجھ سے آکار و خطاکار کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں شامل فرما لیجئے جزاکم اللہ خیال